بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ مٹر پلاو بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی مزیدار تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں ایک کپ آئل لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز باریک کاٹ کے ڈال لینے ہیں اور ان کو ہم نے لائٹ پراؤن کرنا ہے پیاز کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا تاکہ ہمارے چاولوں کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہی رہے اب ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں جس میں ایک چمز زیرہ ایک کالی الائچی سات سے آٹھ لونگ اور چار سے پانچ ہمارے پاس سبز الائچی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال دینا ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ مزید نہ پکے اور مسالوں کا فلیور اچھے سے آ جائے اس کو ہم نے تیس سیکنڈ کے لیے ڈھک کر پکانا ہے اور پھر اس میں ہم نے شامل کر لینے ہیں تین سو گرام مٹر اب ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے مٹروں کو فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں چھے گلاس پانی شامل کریں گے اور تین سے چار ہم اس میں ہری مرچیں کاٹ کر شامل کر لیں گے ہری مرچوں کو آپ نے مسالہ بھونتے ہوئے نہیں ڈالنا ورنہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ جل جائے گا جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب میں نے چاول اس میں ڈال لیے ہیں جو کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگھو لیے تھے چاول ہمارے ون کے جی ہیں آپ اپنے حساب سے پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ڈھک کر پکانا ہے اس پہ ہم نے زیادہ چمچ نہیں چلانا ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تمام مٹر جو ہے وہ اوپر آ گئے ہیں اب ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے تاکہ اوپر والے چاول اور مٹر درمیان میں چلے جائیں اور اچھے سے دم میں کل جائیں اس کو اچھے سے سیٹ کر کے ہم نے دم دے دینا ہے تقریباً بیس منٹ کے دم کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اور ہمارے چاول بلکل تیار ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلے کھلے سے بنے ہیں اور ان کی رنگت بھی بہت پیاری بنی ہے اب ساتھ سے آٹھ لوگوں کو یہ سرب کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ